میں آپ کو ایک بڑا مزیدار لطیفہ سناتا ہوں پھر آپ کو اور بھی اچھی بھی لگے گی اور سمجھ بھی آ جائے گی کہ یہ اس وقت جو ہے ہو کیا رہا ہے کہ یہ جو فٹا فٹ آئینی طرح میم کروانے کے لیے ہمارا قبضہ گروپ لگا ہوا ہے اور ساتھ یہ سیاستدان بھی جو ہے وہ بھی تو ایک بندہ گیا سرجن کے پاس کہ بھائی میرے پیٹ میں بیس سال سے درد ہے تو سرجن بڑا حیران ہو اس نے کہا بیس سال سے درد ہے تو بھائی درد کے لیے میرے پاس کیا کرنے ہے جاؤ کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ اسے کوئی پین کلر لو تو مریض بھی کہتا ہے اس کو سرجن سے بھائی میں آپ کے پاس پیٹ کا درد نہیں ٹھیک کرونے ہیں کیونکہ یہ تو بیس سال پرانا ہے اور میں اس کو برداشت کر رہا ہوں مجھے عادت ہو گئی ہے درد نہیں مجھے تنگ کرتا تو سرجن بولا کیا مسئلہ کیا ہے پھر کیا کہ چاہتے ہو کیا پیٹ درد بہت زیادہ ہو گیا ہے تو مریض کہتا ہے نہیں نہیں یہ بات نہیں بات دراصل یہ ہے کہ میرے پیٹ میں میری تجوری کی چابی ہے اور اب مجھے اس کی بڑی ضرورت ہے تو سرجن بڑا احران ہوا اس نے کہا اس نے مریض سے پوچیا کہ یہ تو بیس سال سے تمہارے پیٹ میں تو اس دوران بیس سال تم تجوری کا کیا کرتے تھے کیسے کھولتے تھے کیسے بند کرتے تھے تو مریض کہتا ہے آگے سے سرجن صاحب میرے پاس ڈپلیکٹ چابی تھی اس سے کام چلاتا رہا ہوں اب ہوا یہ ہے کہ وہ ڈپلیکٹ چابی جو ہے وہ بھی کھو گئی تو یہ ہے صورتحال ہماری پارلیمنٹ کی اور ہمارے جرنیلوں کی کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے کہ ان ججیز نے جو بڑے عرصے سے جینا حرام کر رکھا تھا ہماری اس پارلیمنٹ کا ان کے پیٹ میں در تھا ان کو پرابلم تھی ججیز کے ساتھ اور وہ جو چابی تھی اس کی ڈپلیکٹ چابی تھی ان ججیز کو کنٹرول کرنے والی اس پندے کے پاس وہ تو کام چلا رہا تھا اپنی تجوری کھولیتا تھا لیکن پارلیمنٹ کے پاس وہ ڈپلیکٹ چابی نہیں تھی اس چابی پہ کبزہ تھا جرنیلوں کا اب ان کو جب بھی انصاف کی تجوری سے کوئی مال کوئی دولت چاہیے ہوتی تھی اپنی مرضی کا انصاف چاہیے ہوتا تھا تو وہ ڈپلیکٹ چابی استعمال کرتے تھے اور فوج ملہ کر رہے تھے لیکن پارلیمنٹ جس کے پیٹ میں اصل چابی تھی اس کو درد تو بہت تھا اور وہ اس چابی سے کام لینا چاہتی تھی کہ میں چل رہا یہ جو اصل چابی ہے اس کو نکالا جو چابی پیٹ میں ڈپلیکٹ تو میں نے آپ کو بتایا نا وہ جرنیلوں کے کبزے میں تھی وہ اپنا کام لے رہے تھے تو پارلیمنٹ جب بھی یہ کوشش کرتی تھی کہ یہ جو پیٹ میں فسی ہو چابی ہے جس سے درد ہو رہا ہے اس کو جو ہے نکالا جائے تو جرنیل کیا کرتے تھے وہ اس آپریشن کی اجازت نہیں دیتے تھے نہیں 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 آپ یہ آپریشن نہیں کروا سکتے تو جو پارلیمنٹ جی تھی وہ درد بھی برداشت کرتی تھی اور وہ انصاف والی تجوری اپنی مرضی کے مطابق کھول بھی نہیں سکتی اور جرنیل جو تھے وہ فوج میلا کرتے اب ہوا کیا ہے کیا مسائل جو ہیں جرنیلوں کو بھی پیش آنے شروع ہو گئے یا اسی لطیفے کی زبان میں کہلیں کہ ان کی ڈوپلیکیٹ چابی جو ہے وہ گم ہوگی اور اب ججیز جو ہے ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے اب ان سے وہ تجوری نہیں کھلتی وہ کیا کریں تو اس لیے اب جرنیلوں کو اس چابی کی ضرورت ہے جو کہ پارلیمنٹ کے پیٹ میں تو یہ صورتحال ہے اب وہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی آپریشن کریں اور اس چابی کو نکالیں تو اب یہ جب چابی نکلے گی تو ظاہر ہے پارلیمنٹ کا پیٹ کا درد جو ہے وہ تو کم ہو جائے گا لیکن کیا پارلیمنٹ کو اس سے فائدہ ہوگا کتن نہیں فائدہ ہوگا صرف پیٹ کا درد تھوڑا بہت کم ہوگا اصل فائدہ ان جرنیلوں کو ہوگا جن کی ڈوپلیکیٹ چابی جو ہے وہ اب چاہتے گھم ہو گئی ہے تو جب یہ چابی ان کے ہاتھ میں آ جائے گی تو ایک بار پھر جو انصاف کی تجوری اس پر جرنیلوں کا کنٹرول ہو جائے گا تو یہ ساری صورتحال ہے کہ جس میں جو یہ پارلیمنٹ میں تبدیلی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ جو آئینی ترامیم لائی جا رہی ہیں کہ جرنیل جو ہیں وہ دوبارہ انصاف کی تجوری کا کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یہ جو ہیں یہ ہمارے سیاستدان جو اس میں استعمال ہو رہے ہیں